اب میں ایک کبھی سو سیج پر آپ جو بڑا بیلت محصولت لگا ہوا بیچے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رحمت العالمی سیرس ونسل پاکستان کے زیر تمام اس وقت ہماری میں نشست ہو رہی ہے اب یہ رحمت العالمی رحمت صل کیا ہے کب سے ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا لیکن یہ لوگ خنو سے دل والے ہیں ایمان کامل والے ہیں حب رسول والے ہیں جب انہوں نے اس سفر کا آواز کیا تو اس کے نصیرے میں اللہ الرزت نے انہیں پیزت ہے کبیابی حصیر فرمائی تو وہ ایک سو بے سو بلکہ دوسرے میں اور دوسرے سے دیسرے میں اور دیسرے سے چوتھے میں اب جاروں سو بے کے ادھر یہ شمعہ نبوت کے پروانے ہیں پہلا پیغام حق کو عام کرنے کے لیے پیغام مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے صرف ربیو نبول کے مہینے کا اطلاع نہیں کرتے بلکہ جب موقع بنتا ہے کیونکہ ہم اس قبیہ سے طلب رکھتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ امام عالی مقام کی اگر عصرت کی بہتا سرائی کرنی ہے تو اس کے لیے لکب و حرم سے دس و حرم ضروری نہیں ہے اور سبکار دو آرم صلی اللہ علم صلی اللہ علم صلی اللہ علم صلی اللہ علم صلی اللہ علمہ وسلم کی اگر ذات پاک پر بلہائے حقیلت پیش کرنا ہے تو وہ یکب ربیو نبول سے بارہ ربیو نبول کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ امام اور انبیاء کی ذات پر اگر کچھ رہنا ہے تو پھر یہ بارہ مہینے کا معاملہ ہے یہ چوبیس گھردے کا مسئلہ ہے یہ ہر گھردے کے ہر منٹ کا مسئلہ ہے ہر منٹ کے ہر سکھنٹ کا مسئلہ ہے اور ہر سکھنٹ کے کروہے حصہ کیا سے مسئلہ ہے اس لئے ہمارے اقادر نے یہ پیڑا اٹھایا اور پیغام حق عام کرنے میں لگ گئے اس جماعت کے ایک سرخیل ہماری خوش قصیبی سر سے تشریف لائے جنابی حضرت مورانا شکر قطبان صاحب میں اسے پرخواست گزار کروں کہ چند ام لوگ کے لئے ہماری درمیان تشریف لائے اور اپنے حق کی بات ہمیں چنائے اس کے بعد آگے پر بائیانا ہے کہ اس سے سجد ہوگا نعرے تقبیر قادو تخت خط بن عبوت عزمت رسالت عزمت صحابہ عزمت قرآن علماء ہاری 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 الحمدللہ الحمدللہ بلعالمین ومن عطبت للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلاب المجید وفرقان الحمید فاعون باللہ السبی العالمین یا الشیخان اللہی بالمجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقل من اللہ وعیم الگنین احباس فیهن ورسولا من انفسی صدق تیامت العالمین وہ اٹھے خاطبت ہاں سے وہ اٹھے خاطبت ہاں سے سعادت کے امیروں کر کر وہ اٹھے خاطبت ہاں سے سعادت کے امیروں کر کر علم بردار حق بن کر سفاہ سالار دیموں کر کر عرب کے باس پہ رحمت من عجم کے باس پہ رحمت من عرب کے باس پہ رحمت من عجم کے باس پہ رحمت من وہ آئے ہاں آئے ہاں آئے رحمت بالعالمین گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم سٹیج پر موجود حقابلی رحمت بن العالمین سیرفی اونسل پاکستان کے چیئرمن اور اس ادارے کے روح نماز سازے بہتر مقام درار قاضی عزیر رحمان صاحب اور ان کے صحفظات گان تاسی برادران اور رہیم یارفان کے دو جوانان بزرگو دوستو السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ کافی دیر سے ہاں سکرات بیٹھے علماء اکرام کے خطابات سن نہیں ناکر رسول مقبول اور قرآن مجید سماعت فرمار میں زیادہ اگر آپ اگر سے نہیں دینا چاہتا میں صرف اتنا آرز کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے محبت مہینہ پاکستان میں آتا تھا تو دیو بان مقبول کے دورازوں کے آن کے پتالے لگا دیے جاتے تھے کہ جی تفاید سچواریس ناکرز ہے آپ تاہر نہیں کر سکتے ہم نے وہ ساہر توڑا پاکستان میں آتا تھا اس کے بعد ربی اللہ پر مہینہ آیا بین یہی اسی قرض پر ایک عجیب سا عود مچا دیا گیا ہم نے کہا اگر دیوبندی اکر اسی طرح سوتی رہی تو اس مہینے میں بھی ہمارے مدارس اور مساجد کے آگے تعلیم آج رہے گئے اور ہمیں اپنے مدارس اور مساجد سے باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا جبکہ محبوب نے خدا جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیق دیوارے سے دوبند کے پہلے ہیں میرے آقا میں اپنے سانی ہنگی میں جتنا جہاد کیا قربانیاں کی سہوکھیں گزاشت کی وہ آج دیوبندی اکر کے حصے میں موجود ہیں دنیا کے اکروں نے دیوبندی اکروں نے دیوبندی اکروں نے میرے آقا کی سیدھ پر عمل کر کے آقا کی اس قنط کو زندہ رکھے ہو رہے ہیں آج امریکہ یورپ کینیڈا جب پاکستانی کوئی اتاکتا ہے اس سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ مم نیسائی ہو کم یہوبی ہو کم ہندو ہو کم کچھ ہو ایک سوال ہوتا ہے پھر بتاؤ کہ دیوبندی ہو دیوبندیت کی نرکار تغاقہ تک پہنچیں پھر ہم نے سوچا ہو سارے جوڑے میرے براتر مہتر مہتر مدارین احمد اصلاحات عثمانی بانی میں نے مل بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ رحمت اللہ العالمین اسی رسکونسم کے عنوان سے یہ ایک ایک ایسا گلشن سجایا جائے جائے کہ جس گلشن میں ناکہ رسول مطبول بھی ہو گئی تلاوت قرآن مجید بھی ہو گئی اور ایک علمی تقاریم بھی ہو گئی اور اس کے نوہ سیاسی نقاریم بھی ہو گئی اور ہم نے جرخاص کی اپنے مہتر ہوتا ہے جناب مولانا محمودی سے میرے بھائی ہے میں نے کہا محمودی صاحب آپ عربی مناب میں لیکھیں فیصلہ چلتی رہے گی شغون چلتے رہے گے کاربان ہوگا رہے گا اور جناب ملاتے رہے گے لیکن جب مدر کمر میں جائے گے کچھ کام نہیں آئے گا اس پیسے کو کام نہ آؤ اور آقا کی زندگی اور صحت کو گلی گلی گلیا گلیا ملکے کونے کونے جب پہ جب پہ پہنچا دو جب سرندگی کا خاتمہ ہو کبر میں آسلی ہو میرے آقا کے پرشتے موجود ہوں وہ کہے کہ ان کو آرے گا میرا خونہ ہمارا ہے بدشتہ صاحب ہم نے پہلا قدم اٹھایا اور آقا کی اہمار جلسہ ہوا اور آج الحمدللہ دوسرا صاحب ہے ہماری اس کنسل کی زندگی کا اور آج ساتھنا پرورگرام میں کراچی سے پرورگرام کرتے ہوئے سم سے ہوتے ہوئے آج آپ کے شہر سوچے ہیں اسی طرح پنجاب میں بہاگر پور احمد پور پور آسل پور پور اور جناب آگے چل کے تصور نہور اور دنگی اور حریف اور حسانہ کر جا رہے ہیں آپ دعا کریں گے آقابل اور آپ تمام بزرگ تمام بھائی مل کر دعا کریں گے اللہ تعالی ہماری اس کنسل کی مدد فرمائے اور ہمیں ہر قدم پر کامیابی کا سہرہ ہمارے مدد میں سجائے جوسی کیوں کرتے ہیں نہیں 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 آپ کے پیسے نہیں مانگے آپ سے کچھ نہیں مانگا دعا مانگی ہے دعا اتنی کجوسی اچھی نہیں بلند دعا سے کہتے ہیں اللہ ان کو کامیاب دعا آپ کی دعائیں خلوت کی ہمارے دعا مائے گی اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے قریر قریر میں ہر سال عبیعہ روکل میں اور محلور میں اس کنسل کے اتنے عظیم الشانز پردراموں کو ملک کے ہر شہر میں اس طرح سجائیں گے کہ اس میں سمیع الحق دھروب بھی ہوگا اس میں فاضرہ خضر و نحمان دھروب بھی ہوگا اس میں شپائے صحابہ کی ختیم بھی ہوگے اور اس میں ہماری بیوپندیت کے تعلق لکھنے والی تمام جوابوں کے خدبان کے علامہ سٹیج میں ہوں گے آج اگر سین گرپ کا سٹیج ہے تو کنفی گرپ کا سٹیج ہے تو قرصو صفائے صاحبہ کا سٹیج ہے انشاءاللہ بیوپندیت کو میرے آقا کے روزے کے سائے میں متحد کر دیں گے بتا دیں گے پاکستان کی اتبیت پیس کون وہ کہ بیوپندی بن نہیں گے آج ہی بھائیں تارے تشبیر ترمائے دیوبند ترمائے دیوبند حضرت مولانا فلو الرحمان حضرت مولانا سمیع الحق حضرت مولانا احمد الودھیانوی حضرت مولانا علیاء گھمن تارے تکبیر تو سور میرے محمودی صاحب نے کیتا ہے اور جو حافظ آپ آئے ہوئے ہیں وہ سور رہے ہوئے ہوئے ہیں کہ اچھا میرے روان تو آئیں گے اچھا 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 تقریر کروں سنتے ہیں دروس شیبہ دروس شیبہ اللہ علیہ وسلم تو سمجھ میں آتے ہیں علیہ ابراہیم یہ ابراہیم کون ہے کون ہے ابراہیم پتہ ہے سردباد میں رہتے ہیں کون ہے ابراہیم کچھ پتہ نہیں پڑھتے جا رہے ہیں ایسے سنی ہیں کہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتہ ہے کون ہے اللہ کے نبی ہیں لیکن ہم کھن بھی جو درود بیج رہے ہیں اپنے آقا پہ درود بیجے تو سمجھ میں بات آتی ہے ساتھ میں ابراہیم پر اسلام ہے علماء رہتے ہیں ان پہ درود کیوں بھیجے جا رہا ہے یہاں عاطم کا نام بھی ہو سکتا تھا نو کا نام بھی رہے سکتے تھے اسمائیر کا نام بھی رہے سکتے تھے ہم داؤں کا نام بھی رہے سکتے تھے لیکن ابراہیم کا نام کیوں نے رہے ہیں میرے رب نے کہا سنو اگر جو قربانی دے گا میں اس کو یاد اکھوں گا یاد اکھوں گا تاریخ قربوں کو مکھائے گی ہر حضب میں مکھائے گی ابراہیم تو وہ ہے جب ابراہیم چھوٹا تھا جب اس کو باپ کے سائے کو ضرورت کی دنیا کے بچوں تم جب آئے ربا آقبا کر رہے ہو ابراہیم چھوٹا ہے ابراہیم کو حکم ہوا ابراہیم باپ کو چھوڑ دو اللہ چھوڑ دیا ابراہیم نگر باپ کے ترپیت پاکے سے دے گئے آگے پڑھتے سے دے گئے جمال ہوتے مختصر کرتا ہوں ابراہیم آگ میں پوچ جاؤ میں کہا اللہ پوچ جاتا ہوں پھر آگے چلو ابراہیم دے گیا اکھوڑ ہوا ابراہیم شاتھی ہو گئے بیمیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں آپ کا تو نہیں ہے نا جس کو بیمی پیاری یہ ہاتھ کا آگر آواز جا رہی ہے لیکن ابھی بیمی بھاگ بھی جانا انشاءدہ بھی بتاتا ہوں بیمی بھی جبانی بھی حضرت ابراہیم کو اکھوڑ ہوا کہ بیٹا نہیں تھا تم مانگتے رہے کہ اللہ بیٹا کے دے ایک بیٹا دیا وہ بھی پڑھا پر میں اللہ کا اکھوڑ ہوا ابراہیم اس نوجوان بیمی کو اس ماسون بچے کو جاواز ہے آگے چھوڑ کے آ جاؤ جم یہاں لے کے آتے ہیں دیکھتے ہیں جندت پڑھرا ہے پہاڑ ہے نہ پانی ہے نہ پکی ہے نہ درات ہے کچھ بھی نہیں حضرت ابراہیم چھوڑ کے جانے میں پڑھ کے دیکھتے ہیں ابراہیم کیا دیکھتے ہو اللہ یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ابراہیم یہ دیکھنے کا افتیار نہیں ہے تم چھوڑ کے چلے جاؤ ابراہیم کا وہ بیٹا ایریاں لگتا ہے ایریاں تکر نگر کے اس کی ماں بھاگ بھاگ کے اللہ کو مکتون ہوئی وہاں ان کو پانی ملا وہاں ان کو کھانا ملا سب کچھ ملا اس کے بعد بیٹا جوان ہوا اور جوان اللہ بات پر سہارا ہوتی ہے باپ کو کما کے کھلاتی ہے باپ یہ سوچتا ہے کہ آج میرا بیٹا میرا نسلے بازو ملے گا اُڑھا کرنے میرے اوپر میری مدد کرے گا میرے دھنے 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 کما کے آئے گا لیکن اللہ کا حکم آیا ابراہیم جی میں نے بولا جاؤ اس بیٹے کو سبا گنا رہا جاؤ اپنے ہاتھ سبا گر کے آجا رحمی آخان کے مسلمانوں بیٹے کی قربانی دینا الگ بات ہے لیکن سبا آنے ہاتھ سے الگ بات ہے کوئی بھی قربانی دے میدان میں بڑے ہوگے دی سکتا ہے لیکن باپ اپنے پیارے بیٹے کو ہاتھ سے زبا گرے بھی عہد پڑائیں جاؤں اور اُسا جب چھوئی نے چلنے سے انسان کیا ہوں غصے میں آکے چھوئی کو پتھر پہ مارتے ہیں پتھر کو تکڑے ہو جاتا ہے مگر مسلمان کی دردن یہ سب کچھ ہو گیا جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اب ابراہیم کو خانے ہو گئے انہوں میں کامیاب ہو گیا ہو گئے اب بڑوں اب تک میرے مولا ابراہیم سے آپ کانتے رہے ہو آج ابراہیم کانتے ابراہیم مان کیا مانتے ہو فرمایا اب بنا و بعض کی رسولم میں یقوع علیہ آیا اے اللہ میری نصر سے ایسا رسول بھیج دے کہ ایسا رسول جس کو دنیا یاد کرے میرے رب نے فرمایا ابراہیم کی تیری دعا قبول ہے میں کو رسول بھیج دے گا تیرے ساتھ بات آئے وہ رسول بھی ایسا بھی رسول بھی کہ میرے رسول دعای کرتے جائیں گے اے اللہ ہمیں وہ اس رسول کی اگر امت نہ دیتا تو ہمیں اس رسول کا امتی بنا رہے وہ رسول رب نے مجھے اور آپ کو دیا بن مانکہ دیا بغیر کسی قربانے کا دیا دے دیا وہ رسول آئے ہم ان کے امتی بنا رہے اور آج میں نے آگا کی باقی بیانوں نہ مات کریں اتنا بتا رہا کہ وہ رسول کہ نہ نور تاروں میں جن متاتا نہ رنگ پھولوں میں راہ پاتا نہ حسن حوروں کے رخ پہ آتا نہ ان کا جلوہ آیا نہ ہوتا نہ شمع جلتی نہ پھول کھلتا نہ آگ ڈھلتی نہ دل نکالتا اور یہ جو موضع ہوتے تو پچھنا ہوتا نارش آزم نارش آزم نہ نوہ پرسی نارش پھرسی نہ کوئی پرسی کر میرے نبی کی نہ ہوتی قسم صدا کی جہن آج ہم ان کے امتی اور ہماری زندگیوں میں ان کے نام سے بغت ہو ہماری زندگیوں میں ان کی شان میں گستانی ہو رابط اللہ ربین صیرت کونسر نے تائے کیا ہے یا میرے آقا کیاں اس کی صیرت کی حجادہ ہوگا صیرت حجادہ ہوگی ان کی عزت کی حفاظ ہوگی اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو ہم جت پرے گے لیکن ان کی پیزدی ان کی پیتوکی ان کی شان سے گستانی ان کے نام کے غلط لگو ہم کبھی برگاست موسیقی موسیقی